دی گرین کے تمام دوستوں کو ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں خوش آمد دے پیارے دوستو آپ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ تھنڈ کب محسوس کی ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتا کر آگاہ ضرور کیجئے گا تاکہ ہم جان سکیں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جن آٹھ سب سے سرد ترین دنیا کے علاقوں کے بارے میں بتانے والے ہیں یا وہاں پر جا چکے ہیں یا نہیں دوستو ہم اس ویڈیو کو ڈریک کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں سائیبیریا کے اس علاقے میں لوگ کیوں رہتے ہیں یہ آج بھی ہماری سمجھ سے بلکل باہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا ایک ایسا علاقہ ہے جس ایک کونسٹینٹلی انہابیٹیبل کا نام دیا گیا ہے یعنی ایک ایسا علاقہ جہاں پر مسلسل زندگی کا گزر بلکل نممکن دکھائی دیتا ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر آپ جتنا مرضی گہرا کھود کر بائپ لائنڈ ڈلوانے کا سوچ لیں وہ ہمیشہ پانی کو فریز کر دے گا ایون آپ کی آئی لیشز یعنی آپ کی پلکیں آپ کے موں میں موجود دھوک ہر چیز یہاں پر برف بن جاتی ہے دوستو یہاں پر سب سے کولڈس ٹیمپریچر مائنس نائنٹی سکس ٹگری آج تک ریکارڈ کیا گیا ہے اس علاقے کے لوگ اس بات پر بہت فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا کولڈ ٹیمپریچر برتاشت گیا یہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا اس لیے زمین کو کھوٹ کر یعنی برف کو کھوٹ کر اندر سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکالی جاتی ہیں اور ان مچھلیوں کو کھا کر گزارہ کیا جاتا ہے کیا آپ اس علاقے میں رہنا پسند کریں گے ہاں یا نہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر سیون دوستو ایک ایسا علاقہ ہے جس پر درجہ حرارت ابھی تک جو سب سے کم ریکارڈ کیا گیا ہے وہ منفی 144 فارن ہائٹ ہے یہ اتنا کم ٹیمپریچر ہے جو اس سے پہلے زمین کے اوپر کہیں بھی میئر نہیں کیا گیا اتنا کم ٹیمپریچر صرف ایک اور سیارے پر ہوتا ہے جس کا نام ہے نپچیون اگر آپ اس علاقے میں باہر نکل جائیں تو آپ نے صرف ایک یا دو دفعہ سانس لینا ہے اور آپ کے پھپڑے بلکل فریز ہو جائیں گے کیا آپ یہاں جا کر سانس لینا پسند کریں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نامبر سیکس پروسپیکٹ ٹریک اللاسکا نورت امریکہ کا سب سے زیادہ کولڈ اور سب سے زیادہ کم آبادی والا علاقہ اللاسکا کہلاتا ہے جہاں پر دنیا کے سب سے خوبصورت پرندے رہتے ہیں لیکن انسانوں کی تعداد بہت ہی کم ہے آج تک یہاں پر سب سے کم درجہ حرارت مائنس 80 فارن ہائٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ درجہ حرارت سر 1971 میں ریکارڈ کیا گیا تھا ہر گزرتے دن کے ساتھ یہاں پر لوگوں کی تعداد کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے لیکن کچھ لوگ اس ٹاؤن سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ یہ اس کو چھوڑ کر جانے پر رضا مند نہیں ہیں نامبر فائیو ورکاواشینک سائیبیریا ایک دوہ پھر سے سائیبیریا کا ایک اور علاقہ اس لسٹ کے اندر دوبارہ سے آ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائیبیریا مکمل طور پر ایسے علاقوں سے گھیرا ہوا ہے جو انتہائی سرط ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ اس ٹاؤن کے اندر آپ پندرہ منٹ سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتے یہ یانا ریور کے بالکل اوپر موجود ہیں اور یہاں پر سن سولہ سو اکیس سے لے کر آج سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو تیز گھنٹے ایک ہی جگہ پر مستقل باہر کھڑا رہا ہو کیونکہ جو بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اس ایریا کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ معاملات مزید سے مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں نمبر فور لنڈن سٹیمز ریور فریزز اوور دوستو سن سولہ سو چھ آسی میں دریائے تیمز جو کہ لنڈن کے اندر واقع ہے یہ مکمل طور پر منجمد ہو گیا کیونکہ درجہ حرارت اتنا نیچے چلا گیا کہ لوگ اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے یہ ایک ایسا وقت تھا جس کے دوران لنڈن کے اندر موجود تمام مویشی مر گئے اور لوگوں کے پاس اگانے کے لیے کوئی فصلے نہیں تھی کیونکہ ہر جگہ پر درجہ حرارت بہت ہی نیچے چلا گیا تھا دوستو اس موقع پر انگلینڈ کے وہ تمام علاقے جہاں پر فصلے کارست کی جاتی تھیں وہاں پر بھی گھر سے باہر نکلنا کسانوں کے لیے موت سردی آتا تھا یوں کہیے کہ یہ ان کے لیے ایک ایسا فیمائن تھا جس کا بدلہ بعد میں انہوں نے بنگالیوں سے تب لیا جب سر ونسٹن چرچل نے یہ کہا کہ ان کو مرنے دو سالوں کو کیونکہ یہ پیدا ہی چانوروں کی طرح کرتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں پاپولیشن دوستو اس علاقے کے اندر درجہ حرارت مائنس ٹونٹی ڈگری سیلسیس تک ڈراپ ہو جاتا ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر خانسی کرنا تو آسان ہے لیکن سانس لینا بہت مشکل ہے مائنس 35 ڈگری سیلسیس تک ڈراپ یہاں پر عام پایا جاتا ہے اور یہ آپ کی سکن کو بلکل نمب کر دیتا ہے یعنی آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا یہ ایسٹرن سائیبیریا کا ایک علاقہ ہے اور یہاں پر لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے لیکن جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں وہ یہاں سیڈی لوکیٹ ہونے پر تیار نہیں نامبر چو سناک یوکھون وائٹ ریور کے پاس موجود یہ وادی بلکل ایک پیالے کی طرح ہے تراصل 1964 میں یہاں پر ایک بہت بڑی فوجی چھاؤنی بنائی گئی جس کے اندر فوجی رہا کرتے تھے اور ساتھ ان کی فاملیز لیکن صرف 1968 میں یہ چھاؤنیاں ختم کرتی گئیں لیکن جو لوگ یہاں پر رہ رہے تھے وہ اس علاقے کے اتنے عادی ہو گئے کہ انہوں نے یہاں پر لگاتار رہنا پسند کیا وہ ان کی فاملیز آج بھی اس علاقے کے اندر رہتی ہیں اور اس علاقے کے زیادہ تر آبادی انہی لوگوں پر مشتمل ہے آخر میں بات کرتے ہیں نمبر وان ناردرن گرین لینڈ کی پچھلے 29 سال کا درجہ حرارت یہاں کا نوٹ کیا گیا جس نے یہاں کے درجہ حرارت کے مطالب ایک بلکل نئی پیش گوئی کرتی اور ایک نیا ریکارڈ سیٹ کر دیا یہاں کا درجہ حرارت نیگٹیو 94 دگری سیلسیس تھا جو کہ بہت ہی زیادہ درجہ حرارت کا فال ہے دوستو اتنے درجہ حرارت میں آپ باہر دو منٹ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے یہ سب سے لویس ٹیمپریچر ہے جو یہاں پر ریکارڈ کیا گیا اور کئی دفعہ یہ اس سے بھی زیادہ فال ہو جاتا ہے دوستو یہاں پر بہت سارے سکولز بھی پائے جاتے ہیں مختلف اکیڈمیز ہیں اور یہاں پر پولیس کا نظام بھی بہت زیادہ کوئک ہے اس چھوٹے سے ٹاؤن کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور یہ تمام لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور باہر سے آنے والی لوگوں کو عمومی طور پر یہاں بہت زیادہ سپیس نہیں ملتی تو دوستو آپ کو سب سے زیادہ کریس ان تمام پلیسز میں سے کس جگہ جانے کا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ